سولونٹ ایکس ٹریکٹرز ایسوسییشن آف انڈیا سی دوارہ سنکلت آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ چالو ویت ورش کے شروعاتی دس مہینوں میں یعنی اپریل دو ہزار تیس سے جنوری دو ہزار چوبیس کے دوران دیش سے آئل میل دی او سی کا نریات بڑھ کر انتالیس دشملف سات چار لاکھ ٹن سے اوپر پہنچ گیا ہے جو ویت ورش دو ہزار بائیس سے تیس کی سمان افدھی کے نریات بٹیس دشملف آٹھ نو لاکھ ٹن سے اکیس پرتیشت ادھک ہے دو ہزار بائیس سے تیس کی تلنا میں دو ہزار تیس سے چوبیس ویت ورش کے دوران سویا میل کا نریات پانچ دشملف پانچ سات لاکھ ٹن اچھل کر پندرہ دشملف آٹھ چھ لاکھ ٹن تتھا ارنڈی میل کا نریات تین دشملف دو دو لاکھ ٹن سے سدھر کر تین دشملف دو سات لاکھ ٹن پر پہنچا جبکہ دوسری اور ریپ سیڈ میل کا نریات انیس دشملف شونے سات لاکھ ٹن سے گر کر اٹھارہ دشملف نو پانچ لاکھ ٹن پر پہن مونگ فلی ایکسٹریکشن کا نریات ستائیس ہزار ٹن سے گھٹ کر چوبیس ہزار ٹن تتھا ڈی آئل رائس بران کا نریات چار دشملف سات چھ لاکھ ٹن سے لڑک کر ایک دشملف پانچ دو لاکھ ٹن پر سمٹ چکا ہے۔ سویا میل کا نریات آفر مولے پرتیس پردیستر پر رہنے سے اس کے شپمنٹ میں زبردست بڑھوٹری ہو گئی اور اس کی بدولت کل آئل میل کا نریات بھی بڑھ گیا ہے۔ حال کے مہینوں میں ارجنٹینہ سے سویا میل کے نریات کا پردرشن کمزور رہا کیونکہ وہاں اس کا سمچت سٹاک اپلبد نہیں تھا۔ کانڈلا بندرگاہ پر بھرتیہ سویا میل کا نریات آفر مولے پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کو پانچ سو دس ڈالر پرتی ٹن جبکہ ارجنٹینہ میں روٹرڈم پہنچ کے لیے اس کا دام چار سو ارسٹھ ڈالر پرتی ٹن تھا۔ دو ہزار بائی سے تئیس کے مقابلے دو ہزار تئیس سے چوبیس کے وطورش کے دوران بھارتیہ آئل میل کا نریات دکشن کوریا میں آٹھ دشملف شونے سات لاک ٹن سے گر کر سات دشملف چھے چھے لاک ٹن، ویتنام میں سات دشملف پانچ دو لاک ٹن سے لڑک کر تین دشملف سات نو لاک ٹن، تھائی لینڈ میں چھے دشملف دو سات لاک ٹن سے گھٹ کر پانچ دشملف دو چھے لاک ٹن پر سمٹ گیا ہے۔ جبکی دوسری اور اس کا شپمنٹ ایران میں ایک ہزار تین سو ٹن سے اچھل کر دو دشملف پانچ چھے لاک ٹن، کانڈلا دیش میں تین دشملف چھے چار لاک ٹن سے بڑھ کر سات دشملف شونے آٹھ لاک ٹن، تتھا تائیوان میں ایک دشملف ایک پانچ لاک ٹن سے سدھر کر ایک دشملف تین چھے لاک ٹن پر پہنچ گیا ہے۔ سمیق شادین افدھی کے دوران بھارتیہ اویل میل کا نریات شپمنٹ کانڈلا بندرگاہ سے نو دشملف نو آٹھ لاک ٹن سے اچھل کر بارہ دشملف سات شونے لاک ٹن، ممبئی بٹا جین پی ٹی سے دو دشملف تین آٹھ لاک ٹن سے سدھر کر تین دشملف تین چھے لاک ٹن، تتھا موندرہ بندرگاہ سے دس دشملف پانچ دو لاک ٹن سے بڑھ کر بارہ دشملف چھے ایک لاک ٹن پر پہنچ گیا جبکہ کولکاتا سے شپمنٹ تین دشملف چار تین لاک ٹن سے گھٹ کر ایک دشملف ایک شونے لاک ٹن رہ گیا ہے۔ دیش کے انے بندرگاہوں سے ڈی او سی کا نریات چھے دشملف پانچ سات لاک ٹن سے بڑھ کر نو دشملف نو سات لاک ٹن پر پہنچ گیا۔ معلوم ہو کہ اگست دو ہزار تئیس سے ہی ڈی اویلڈ رائز بران کے نریات پرتیبند لگا ہوا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی